آفر لیٹر آ گیا اب ہمارا ورک پرمٹ کب آئے گا بہت سارے دوستوں کا سوال کہ یہ آفر لیٹر ہوتا کیا ہے ہمارا آفر لیٹر آ گیا ہے ہمیں ایجنٹ نے یا ایجنسی والے نے آفر لیٹر دکھا دیا ہے جی جناب آگ اسی موضوع پر بات ہو گئی اسی موضوع پر ویڈیو بنے گی کہ آفر لیٹر ہوتا کیا ہے آفر لیٹر اور ورک پرمٹ کا لنک کیا ہے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے سب دوستوں سے کینلی ریکویسٹ ہے کہ بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لادمی پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ ٹی وی اور میں آپ کا اپنا دوست راجہ ہمائی ہوں تو جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آج ہم بات کریں گے آفر لیٹر کے بارے میں تو آفر لیٹر کی حمیت آفر لیٹر ہوتا کیا ہے آفر لیٹر کب اور کیوں کمپنی دیتی ہے تو جناب جب آپ اپنے ڈیکومنٹس کسی ایجینٹ یا ایجنسی کو دیتے ہیں رمانیہ کا کیس جمع کرانے کے لیے کہ آپ نے رمانیہ جانا ہے تو وہ ایجینٹ یا ایجنسی آپ کے ڈیکومنٹس پاروٹ کرتی ہیں پی ڈی ایف فائل کے ذریعے آپ کی کمپنی کو رمانیہ میں جب آپ کے ڈیکومنٹس رمانیہ پہنچتے ہیں تو آپ کی کمپنی اس پر ایک لیٹر تیار کرتی ہے کہ ہم نے اس آدمی کے لیے اپلائی کرنا ہے یہ آدمی ہمیں چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم آفر لیٹر بولتے ہیں جو کمپنی کی طرف سے پروف ہوتا ہے کہ ہمیں یہ آدمی چاہیے اب جب میرے دوست دو تین ماہ انتظار کرتے ہیں پھر ایجینٹ کا گیرہ تانگ کر لیتے ہیں کہ ہمارا پرمٹ نہیں آیا اب کیا بات ہے کب تک آئے گا بار بار کالس کرتے ہیں بار بار آفیس کے چکر لگاتے ہیں تو ایجینٹ ازراعت یا ایجنسی والے آپ کو وہ آفر لیٹر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا آفر لیٹر آ گیا ٹھیک ہے جی آ گیا ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں آفر لیٹر آ گیا آپ تو کوئی بات نہیں ہے ہم آفر لیٹر مل گیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایجینٹ اور ایجنسی والوں کو بھی دو سے تین ماہ کا گیرہ مل جاتا ہے آپ انہیں تانگ نہیں کرتے ہمیں پھر دو سے تین ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے نہیں اپ ڈیٹ کے لیے تو اصل میں آفر لیٹر کی امیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے ڈیکومنٹس آپ کی کوپنی اس آفر لیٹر کے ساتھ امیگریشن میں جمع کراتی ہیں اگر صرف آفر لیٹر ہی آپ کو ایجینٹ ازراد دکھا دیں تو اس آفر لیٹر کی کوئی امیت کوئی وقت نہیں ہے جب تک امیگریشن میں آپ کے ڈیکومنٹس جمع نہیں ہوں گے جب آپ کے آفر لیٹر کے ساتھ ڈیکومنٹس جمع کرائے جاتے ہیں امیگریشن میں تو وہاں سے میل ایک آتی ہے کہ ہاں ہی آپ کے ڈیکومنٹس جمع ہو گئے ہیں آج سے آپ کا پیپر وارک شروع ہے اب امیگریشن والوں نے ورک پرمنٹ نکالنا ہوتا ہے کومپنی والوں نے یا دوسرے تیسرے نے نہیں نکالنا سیول کا کوئی کام نہیں ہے جب امیگریشن والے اپنی انکوائری پوری کر لیں گے وہ بیس دن بھی لگ سکتے ہیں ایک ماہ بھی لگ سکتے ہیں دو ماہ بھی لگ سکتے ہیں جب ان کی انکوائری پوری ہوگی مکمل ہوگی اس کے بعد آپ کا ورک پرمنٹ وہ ایشو کر دیں گے یہ ہیں آفر لیٹر کی امیت جب تک آفر لیٹر آپ کا امیگریشن میں آپ کے ڈریکومنٹس کے ساتھ اٹیچ ہو کر اپلائی نہیں ہوگا جمع نہیں ہوگا اس آفر لیٹر کی کوئی امیت نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے وہ آپ کو پھر ٹریک کی بطی کے پیچھے ایجنٹ ادرات اور ایجنسی والے لگا رہے ہیں جب آپ کو آفر لیٹر دکھائیں آپ ان سے وہ میل مانگیں جو سپورٹ کے صورت میں آئیو ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں کچھ بڑی کامپنیاں ایس ہی ہیں جن کی وقتنسی ڈومانڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں امرجنسی میں وہ یہ سب کر دیتی ہیں دستیوں نے امرجنسی آدمی چاہیے ہوتے ہیں مین پاورٹ چاہیے ہوتی ہیں تو ان کے بیجے جلدی لگ جاتے ہیں ورک پرمنٹ جلدی نکل آتے ہیں لیکن چھوٹی کامپنیاں جو ہیں ان کا بہت زیادہ ٹیم لگتا ہے ٹھیک ہے ان کا ورک پرمنٹ نکلنے میں بھی ٹیم لگتا ہے اس لئے آپ اپنے ایجانٹر دراست سے اپنے تسلی کر لیں کہ ہمارا ورک پرمنٹ یا آفر لیٹر جمع ہو چکا ہے امیگریشن میں جمع ہو گیا ہے تو ہمیں وہ رسید یا میل دکھاؤ تو پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ ہمارا آگے کام شروع ہو چکا ہے اگر وہ بولے نہیں یہ صرف آفر لیٹر ہے تو پھر وہ آپ کو ٹراک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے آپ کو خدو بنا رہا ہے تو آپ نے بھائی کو دیں اجازت اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لائک لازمی کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ